اسلام علیکم پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس لیئر چک آئے گا تو اس کی بروڈنگ کے ڈیلی ویڈیو بنائی جائے گی اس میں ہم اپنی مینجمنٹ کے سٹیپس اور میڈیسن اور جو جو چیز ہم استعمال کریں گے اس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے تو یہ ہمارے پاس 36150 چوزہ آیا ہے کرسٹل نک بریڈ سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو فیڈ کتنی دیئے یہ ڈی ون کا چوزہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نے 10 گرام فی برڈ کے لحاظ سے فیڈ دیئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے ایوریج وزن کی تو جب ہم نے اس چوزہ کا وزن کیا تو ہمارے پاس ایوریج جو وزن آیا وہ 34.8 گرام آیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو لائٹ کتنی دیئے کتنے گھنٹوں کے لیے دیئے کتنی مقدار میں دی ہے اس کے علاوہ ویکسین کون سی دی ہے تو اس میں سب سے پہلے بات کریں تو لائٹ جو ہے وہ ہم نے پہلے دو دن اس کو 24 گھنٹے پورے دینی ہے اس لیے کیونکہ اس کا ڈے ون ہے تو 24 گھنٹے اس کو لائٹ دیں گے ہم جو مقدار ہے وہ 30 سے 40 لگس ہے 30 سے 40 لگس لائٹ ہے 24 گھنٹے ہم اس کو لائٹ دیں گے اس کے علاوہ اگر بات ویکسین پہ آ جائے تو ہیچری کے اندر سب سے پہلے اس کی جو سبکٹ ویکسینیشن ہوئی ہے وہ ہے میرکس ڈیزیز کی اس کے علاوہ آئی بی کی سیوہ ویک آئی بڑ ویکسین اس کے علاوہ سیوہ کی سیوہ بی آئی ایل جس کے اندر انفیکشیس برونکائٹس اور نیوکیسل ڈیزیز ویکسین یعنی کہ انڈی اور آئی بی کی مکس ویکسین ہے یہ دونوں ویکسین ہماری ہیچری کے اندر ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اس کو سپریہ کیا ہے اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اس کو وینٹیلیشن کے لیے کیا پروٹوکوز اختیار کی ہیں تو جیسا کہ رات کو ٹمپریچر تھوڑا سا نارمل سے تھنڈا تھا موسم خراب تھا بارش بھی ہو رہی تھی الکر کی تو ہم نے وینٹس کو کھولا ہے ساتھ میں زیرو پوائنٹ ٹو سی ایف ایم کے لحاظ سے ہم نے اس کو وینٹیلیشن دی ہے اس کے لیے ہم نے کیلکولیشن کر کے فین کا ٹائمبر نکالا ہے کہ کتنے سیکنڈز کے لیے اس کو آن کرنا ہے اور کتنے سیکنڈز کے لیے آف کرنا ہے یہ تمام پروٹوکوز اختیار کرتے ہوئے ہم نے اس برڈ کی بروڈنگ سٹارٹ کر دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی 35 تیمپریچر منٹین ہے آپ نے پہلے دو دن 35 سے 36 دیگری سینٹی گریٹ تیمپریچر کو منٹین رکھنا ہوتا ہے کیونکہ لیئر چک جو ہے اس کو 35 36 تک تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے بروائلر جو ہے اس سے ایک لیگری کم بھی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن لیئر کے اندر آپ مینیموم 35 دیگری سینٹی گریٹ تیمپریچر منٹین رکھیں اس کے علاوہ ریلٹی فیومیڈیٹی آپ کی 60 تک ہونی چاہیے جو کہ نورمل سے تھوڑی سے قدرے کم ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سپیس کی تو ہم نے سپیس کے لحاظ سے کیلکولیشن کر کے 7 پلرز نکالے تھے جس کے اندر ہم نے اس چک کو چھوڑا ہے اب جس طرح اس کی عمر بڑھتے جائے گی اس کا سائز بڑھتا جائے گا ہم اس کی سپیس کو مزید کھلا کرتے جائیں گے پانی کے اندر ہم نے پہلے بارہ گھنٹے کے لیے لیکٹرولیکس کا استعمال کیا ہے اور اگلے بارہ گھنٹے کے لیے ملٹی ویٹامنز کا استعمال کریں گے بروڈنگ کے معاملے میں روزانہ کی ویڈیو اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں